سنونی سو اسی کی بات ہے میں اس وقت مدین منورہ میں پڑھتا تھا اور ایک ہفتے کے لیے انڈیا آیا ہوا تھا ایک خاص وجہ سے واپس جانے کے لیے مجھے جو سیٹ ملی وہ ڈائریک نہیں ملی اس وقت دلی سے جدہ کوئی ڈائریک فلائٹ تھی بھی نہیں شاید نہیں شروع ہو گئی تھی فلائٹ لیکن مجھے اس میں سیٹ نہیں ملی مجھے جس طرح کی سیٹ ملی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے ایک امریکن پین امریکن ائرلائنز کے جہاز سے دلی سے کراچی جانا تھا اور کراچی سے مجھے دوسرا جہاز بدلنا تھا اس سے مجھے ریاض جانا تھا اور پھر ریاض سے مجھ کو مدینہ پہنچنا تھا میلات کے تقریباً تین مجھے کا وقت تھا جہاز میں اس طرح سوار ہوا کہ بخار میں میں بری طرح جل رہا تھا طبیعت میری بہت خراب تھی اور میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں داخل ہوا تھا کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھوں گا اور فوراً آنکھ بند کر کے آرام کرنے کی کوشش کروں ایک ٹیبلٹ تھاؤں گا چائے پیوں گا اور بس میں آنکھیں بند کر لوں گا مگر وہاں اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے بغل میں جنسان کی سیٹ تھی وہ ایک سردار جی تھی اور وہ بچارے آ رہے تھے بہت لمبے سفر سے فرینکفرٹ سے وہ جہاز میں سوار ہوئے تھے چھ ساتھ جھنٹے کی فرائٹ اکیلے ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا شاید وہ جم کے سو چکے تھے اور ان کو اب انتظار تھا کہ دلی سے کوئی مسافر آئے میرے پاس بیٹھے تو میں اس سے باتیں کروں اب میں گیا آرام کرنے کے ارادے سے انہوں نے میرا استقبال کیا باتیں کرنے کے ارادے رہے ہیں اب میں فس گیا اس وقت نیا نیا ایران کا انقلاب آیا تھا خمینی والا تو اس وقت امریکہ کا ایک وہ شداجی امریکن نیشنل تھے وہیں پیدا ہوئے تھے وہیں رہتے تھے اس لئے وہ زیادہ ہندی بھی نہیں بول پا رہے تھے انگلیشی بات کرنے کا دریہ تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک دالی والا کوئی نوجوان مولوی آیا تو انہوں نے فوراں لوگوں کا مزاج خاص طور پر ہندوستانیوں کا کہ وہ سفر میں وقت کے کٹنے کے لیے سب سے زیادہ پولیڈکس پر بات کرتے ہیں اور بہت نیچس بات ہے کہ جب آدمی کا اسٹیشن آتا ہے ائرپورٹ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دیش کی ساری سمسیائیں حل ہو گئے ختم مسئلے حل ہو گئے مہنگائی بھی ختم ہو گئی مجلی پانی گیس ساری مسکرات ختم ہو گئی اور اسٹیشن آگیا ختم مسئلے حل ہو گئے یہ ایک خاص ہندوستانی کلچر ہے یہ باہر کے ملکوں نہیں ہے تو وہ سردہ جی نے بھی مجھے دیکھتے ہی ایرانی انقراب کی بات چھڑی ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ فضول موضوعات پر بات کر کے کبھی وقت مضائے کیا تھا یہ بڑا ہنر ہے ایک آرٹ ہے ایک سائنس ہے اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کسی بھی موضوع پر بات کرے تم تو گھما کر اپنے میدان میں لاؤ تو چنانچہ میں نے ان سے بات کرنے کے دوران بس ایک دو جملے کہہ کر بات کو موڑا اور اسلام کی بات کرنے شروع کر لیکن وہ جمعی لینے لگے ان کو اسلام کی بات سننے میں کوئی انٹریس نہیں تھا میں ان کی جمعی کو دیکھ کر خوش ہوا کہ مجھے شاید آرام کرنے کا موقع ملے گا مگر وہاں قسمت میں کچھ ہونٹ لکھا تھا میرے سامنے کی سیٹ پر اس طرف کو روخ کیے ہوئے ونڈو والی سیٹ تھی میری بالکل وہ جو امرجنسی گیٹ ہوتا ہے ادھر کو روخ کیے ہوئے ائر ہوسٹس بیٹھی تھی وہ بھی ہماری بات سن لیئے ایک امریکن لڑکی اس نے جب ہم لوگ کو اسلام کے مطالق کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں تو میں کچھ بات میں شریک ہو سکتی ہوں میں کچھ پوچھ سکتی ہوں تو میں نے کہا کہ ہاں آپ پوچھیں اگر میں بتا پاؤں گا جو بتاؤں گا تو اس نے سوال کیا کہ میں پچھلے سال بھر سے تقریباً اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں مجھے کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں بہت کھٹکتی ہیں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ ذرا ایک بات کے جواب دیجئے یہ پردہ کیا چیز ہے یہ پردے کے ذریعے آپ نے ہماری 50% پاپولیشن کو آدھی آبادی کو قید نہیں کر دی آپ بالکل اقدام ان کو محروم رکھتے ہیں بند کر دیا آپ نے اس پردے کی وجہ سے اللہ کرے لوگ اس سے کام لیں کہ ایک عادت اللہ تعالی نے بہت پہلے سے جلوا دی ہے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم فوراً جواب مت دو غور سے سوال سنتے رہو اور اسی وقت دلزل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنمائی مانگو مدد مانگو اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کا سوال سنتا رہا اور دلزل میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے میں بالکل ناہل ہوں کچھ نہیں جانتا اگر اس بندی کے جواب دینے میں خیر ہے سوال کا تو آپ مجھے جواب سجھا دیجئے میں چاہ کہوں یقین مانو اسی وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں میں نے اس امریکن ایروسٹس سے کہا کہ کئی سال پہلے آپ کے ملک امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا انیس سو بہتر میں اور میں نے اس واقعہ کا تذکرہ ریڈرز جائجیس میں پڑھا تھا وہ ایک سچا واقعہ تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ٹیکسس اسٹیٹ کے جو تیپٹل ہے ہیوسٹن اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اپنے بریف کیس میں لاکھ جیر لاکھ ڈالر کی قیمت کے زیور اور جواہرات رکھے اپنی گاڑی میں لے کر نکلا اور ایک چوراہے پر راؤنڈ ایباؤٹ پر جس کے دائیں بائیں بلڈنگ میں اس کا فلیٹ تھا اس نے چوراہے پر وہ بریف کیس کھلا ہوا بھی چوراہے پر رکھ دیا کھول کر اور خود گاڑی پاک کر کے اوپر اپنے فلیٹ میں گیا اور وہاں سے بالکونی سے دیکھنے لگا کہ اب میرے اس بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی ہوا جو ہونا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کوئی نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں رات کے ایک بجے تھے دو بجے تھے بلکل سنناٹا تھا اس نوجوان نے دیکھا کہ اس بریف کیس میں تو بڑا مال ہے اور کھلا ہوا ہے اس نے گاڑی روکی ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا اتمنان کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی سے اس نے بریف کیس اٹھایا وہ جو بالکونی سے دیکھ رہا تھا اس نے گاڑی کے نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو فون کیا اب پولیس بھی ہمارے ہاں کے تو تھی نہیں کہ دلی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لخنوں میں تلاشی ہوتی وہ امریکن پولیس تھی اور اس نے اگلے ہی چورہ آئے پر گرفسار کرتا پھر کیس چلا تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے ہاں کے ہائی کوٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس کے سلسلے میں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں شاید اس نے آپ کو آپ کی سوال کا جواب ملے ہائی کوٹ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو کھلا ہوا چورہ آئے پر رکھا اس لیے اس جو رکھنے والا تھا اس کو چھے مہینے کی جیل with mental treatment جماغی علاج کے ساتھ اور جس نے اٹھایا وہ اس کی ملکیت ہو گیا لیکن عدالت اس کو ریکمین کرتی ہے جو اس کا پچھلا مالک تھا اس کو بیس ہزار ڈالر کی مالیت کے جو زیورے واپس کر دے اور باقی خود خرچ کرے اور اس میں سے کچھ کسی charitable society کو ڈونینٹ کر دے یہ عدالت کا فیصلہ تھا وہ لڑکی بہت حیرانی سے سنتی رہی میں نے کہا آپ جانا سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں سے کہاں سے نکلتا ہے میں نے پھر اس کو اس کی مدد کرتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ آپ کے ہن کی عدالت کا فیصلے کی جو فیلسفی ہے جو اسپلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے اس چیز کو اگر کھڑا ہوا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کیا مطلب یہ ہوا کہ جو سیٹی بجائے اگر کسی عورت اور لڑکی کو دیکھ کر تو اصل مجمع وہ سیٹی بجانے والا نہیں ہے اصل وہ عورت اور لڑکی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا حسن جمال ایک انتہائی خابل حفاظت زور ہے ایک خمصورت ہیڑا ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے سماج کے کتوں اور جانروں سے سماج کے بھیریوں سے سماج کے گرے ہوئے لوگوں سے اب جو عورت اور لڑکی اپنے آپ کو خود صدا کر باہر نکالتی ہے تو آپ کے عزالت کے فیصلے کی حوث ہے مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا مجرم وہ عورت ہوگی جو اپنے آپ کو پھلا ہوا پیش کریں یقین مانے جس وقت میں نے یہ بات کہی وہ بالکل سناٹے میں آئے جسے انگریزی میں کہتا ہے کہ اسٹنڈ ایک جمعہ نہیں بول پا رہی تھا ایک دو چار منٹ کے بعد اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں اسلام میں اتنی زبردست فلانسفی ہے میں بالکل مطمئن ہو گئی میں سمجھ گئی کہ پردے کی فلانسفی کیا ہے اور میں اس کو اپنے شیئر کرتی ہوں اتنی میں اب بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں کراچی ائرپورٹ آنے لگا اور اس کی سرویس کا بق شروع ہو گیا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ذہن یہ کئی اور سوالات ہیں لیکن میں اب نہیں پوچھ سکتی میری سرویس کا وقت شروع ہے اور آپ کے اترنے کا وقت شروع ہے آپ مجھے کوئی کانٹیک نمبر دیں جس سے میں کسی طرح بات کر سکوں اور کبھی کبھی اپنے سوال کر سکوں میں نے کہا میرے پاس کوئی فون نہیں ہے میں تو ہانسٹل میں رہتا ہوں ایک طالب علم ہوں میرے ہانسٹل کے جو نگران اور وارڈن ہیں ان کے آفیس کا فون ہے آپ اگر مہینے میں جمعہ کے دن اتنے بجے سے سکوں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں اب سنو دل کے کانوں سے اگلے چھ مہینے تک وہ خدا کی بندی مہینے میں ایک دو مرتبہ وہ فون کر کے سوالات کرتی رہی اور میں ٹوٹے بھوٹے انداز سے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ پہ جو اس کا فون آیا اس نے کہا آج میں کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کر رہی ہوں آج میں خوش خبری دینے کے لیے فون کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور میرا